سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبنے نہیں میرا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے گدہ اس کو شفیعی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا آج کی یہ محفل نئے مالگاؤں میں گیارہ ہزار کولونی کے جو ہمارے احباب ہیں غیباسی ہے ان لوگوں کی جانب سے یہ اصلاحی عمال اور رقائد کے حوالے سے اشتماع منقید ہوا ہے پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں ہماری آمد اور آنے کا ہمیں شرف ملا ہے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے یہ خوبصورت سی محفل سجائی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی محفل ایسے جنگل میں سج گئی وہ بھی اس موسم میں یہ سب آپ لوگوں کی محنتوں کی اور خلوص کی برکت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان گیارہ ہزار گھروں کو گیاروی والے بڑے پیر کے صدقے میں ہمیشہ آباد رکھیں دیکھو آپ لوگوں کو نسبت بھی ملی تو گیارہ کی نسبت ملی گیارہ ہزار یہ مکانات ہیں انشاءاللہ یہ جو لوگ بچے ہیں وہ بھی یاد رکھیں جو بڑے ہیں جو جب تک جیے تب تک یاد رکھیں قادری فقیر کی دعا ہیں بہت جلد انشاءاللہ اس جنگل کے اندر منگل ہوگا انشاءاللہ اور ایسا منگل اور ایسا انشاءاللہ یہ علاقہ ڈولپ ہوگا کہ لوگ یہاں آنے کے لئے بھی ترسیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب لوگ کو برکت دے اس لئے کہ ذکر رسول کی محفل کی برکت ہوتی ہے آپ نے اپنے اللہ اور اپنے نبی کے ذکر کی محفل رکھی انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ علاقہ بہت آباد رہے گا بہت برکتیں ہوگی تھوڑی دیر آئیے کچھ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں سب کی توجہ اب میری طرف ہونی چاہیے اور ماشاءاللہ موسم بڑا خوبصورت ہے اور آپ لوگوں نے اگر توجہ کی تو کچھ خوبصورت باتیں اپنے خوبصورت رسول کی اور خوبصورتی کو پیدا کرنے والے خدا کی کچھ خوبصورت باتیں آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے کرنے کی خوبصورت کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس وقت بے شمار گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بلکل اپنے پیر پسار چکے ہیں اور گناہوں پہ کنٹول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ہر بیماری کا علاج نکل آیا ہے کہ انسر کا بھی علاج نکل آیا اسی طریقے سے ایڈز کا علاج بھی کچھ حد تک نکل آیا اسی طریقے سے ٹی بی کا علاج نکل آیا یعنی کہ دنیا میں جتنی بلکہ اب تو کرونا کا علاج بھی لوگوں کو مل گیا نکل آیا لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج سائنس دانوں نے ڈاکٹروں نے تلاش کر لیا ہے مگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو گناہ کہتے ہیں اس بیماری کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے نہ کسی سائنس دان کے پاس ہے نہ کسی جیوگرفی دان کے پاس ہے نہ کسی بادشاہ کے پاس ہے نہ کسی مزدور کے پاس ہے کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسی گناہ کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں الگ الگ جرائم ہے الگ الگ گناہ ہے تھوڑی دیر اگر ان گناہوں کا ذکر کریں تو ہمارے نوجوانوں کو ادراک ہوگا کہ کس قدر گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں مثال کے طور پر اللہ اکبر ہمارے نوجوان لڑکیوں یا لڑکیاں ایک گناہ بہت بڑا ہے بدنگاہی کا گناہ بدنگاہی اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے یا اجنبی عورت اجنبی مردوں کو غلط نگاہ سے گندی نگاہ سے دیکھیں یہ بھی گناہ ہے اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتی نہیں عورتیں سامنے آئے تو نوجوان لڑکیوں ان کو گھور گھور کر گندی نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ گناہ بے لذت ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے اسی طریقے سے فلمیں اور سریل کی وجہ سے بھی کچھ بچیاں اسی آوارگی کی راہ پر چل پڑی کہ وہ بھی کسی خوبصورت انسان کو دیکھیں تو اس کے بھی نگاہیں بہتی ہیں اب اس گناہ کا انجام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا یا کوئی عورت کسی مرد کو غلط نگاہ سے دیکھتی تھی تو قیامت کے دن ان ہی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ کی بنیوی سلاکیں ڈالی جائے گی اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ بھری جائے گی یہ کسی مولوی مولانا کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مزدوق نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے جس نے اپنی مرضی کے مطابق کبھی کسی سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا جشمع علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اللہ کے رسول وحی کے بغیر کبھی کلام کرتے ہی نہیں تھے بلکہ جب ان پر وحی آتی تب ہی ان کی زبان کو جنبش ہوتی یعنی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کبھی انہوں نے کلام کیا ہی نہیں با الفاظ دگر یہ کہہ لیا جائے کہ زبان ان کی ہوتی تھی اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا تھا اس سچے نبی نے صادق و مزدوک نبی نے فرمایا کہ جس میں کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی ہوگی اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلانکھیں ڈالی جائے گی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آنکھ بھری جائے گی اب آپ تھوڑا اندازہ فرمائیں آپ تھوڑا اندازہ کریں اگر خواتین تن بھی میری نظر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اندازہ کریں اگر ہم پیاس کاٹتے ہیں تو پیاس کے ننے ننے ذرات اگر ہماری آنکھ میں چلا جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اگر آنکھ میں تنکہ چلا جائے تو اللہ اکبر آنکھوں کے اندر تنکہ چلا جائے تو آنکھیں رو پڑتی ہے سرخ ہو جاتی ہے لال ہو جاتی ہے سوچو تو سہی جو آنکھیں تنکہ برداشت نہیں کر سکتی جو آنکھیں پیاس کے ننے ذرات برداشت نہیں کر سکتی جو آنکھیں دھول اور مٹی برداشت نہیں کر سکتی جب ان آنکھوں کو پاک کی نظر کسی کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی آگ ڈالی جائے گی ان آنکھوں کا کیا بنے گا ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا حالانکہ آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے تو جب ان کو موت آئی تو مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آیا مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوا اس لئے آپ سوچو یہ کسی پر غلط نظر ڈالنا مرد کا عورت پر یا عورت کا مرد پر یہی گندہ جرم ہے گندہ فیل ہے گندہ کام ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ مومنوں سے کہہ دیا جائے یا رسول کے غلاموں سے آپ کہہ دے کیا کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اللہ اکبر اسی طرح سے ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور ہے مثال کے طور پر جیسے کسی کی غیبت لوگ کر دیتے ہیں غیبت کا مطلب کیا ہے غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں غیبت کی تعریف سن لے غیبت اسے کہتے ہیں غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا اگر اس کے موں پہ کہتے تو اس کو برا لگتا اس کو پیٹ پیچھے کہنا یہ غیبت ہے اور غیبت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے یعنی جو دنیا میں غیبت کرتے تھے قیامت کے دن ان کو ان کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں اللہ اکبر اور ان کے ناکون جو ہے وہ لوہے کے ہیں اور وہ اس سے اپنے سینے کو جو وہ نوشتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے تو جبریل امین نے ارزکیا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ بھی ہمارے معاشرے میں وہ کالا ہے وہ کانچا ہے وہ اندہ ہے وہ لنگڑا ہے وہ لولا ہے وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے یعنی ہر انسان اس کی اس کی میں لگا ہوا ہے اب آپ سے میں پوچھتا ہوں ایک سکن میں آپ نے کہا وہ کالا ہے ٹھیک ہے ایک سکن میں کہا توجہ کرنا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا ایک سکن میں کہا وہ کالا ہے آپ نے کسی کو کالا کہا وہ نکتہ ہے ایک سکن لگا وہ ناٹہ ایک سکن لگا وہ تو بڑا بدماش ہے ایک سکن لگا بڑا کمینہ ہے ایک سکن لگا حرام خور ہے ایک سکن ایک سکن میں آپ نے ایک بات تھی اور آپ کو ملا کیا ایک سکن میں آپ نے زنا سے بڑا گناہ کمالیا ایک سکن میں وہی ایک سکن میں اگر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک سکن میں کسی کو کالا کہا تو آپ کو کیا ملا زنا سے بڑا گناہ کا عذاب ملا اور اسی ایک سکن میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں بندے کو کالا کہا تو آپ جہنم کے راستے پہ چلے گئے اور اللہ کی بارے میں کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ کہا زمین اور آسمان کے درمیان جتنی کھالی جگہ ہے اتنا بھر کر کے اللہ اس کو ثوابتہ فرماتا ہے دیکھو ایک سکن میں ایک سکن میں کسی نے جہنم کمائی ایک سکن میں کسی نے جنت کمائی تو اپنا وقت ضائع مت کرو اس دنیا کے اندر کس کو کب موت آئے گی نہیں پتا کون کب دنیا سے جائے گا نہیں پتا اس لئے گناہ مت کرو برائی مت کرو اللہ اکبر اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک گناہ اور ہے کیا گناہ ہے ایک گناہ اللہ اکبر جسے زنا کہتے یہ بڑا برا گناہ یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن لوگ دنیا میں کرتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا نہیں ملتی کوئی گناہ کرتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دیتا ہے ٹھیک کچھ گناہ ایسے ہیں اس کی سزا توبہ کر لو تو نہیں ملتی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا کرنے والے کو صرف ملتی ہے توجہ کچھ گناہ ایسے اگر کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے کچھ ایسے ہیں توبہ کرو تو معاف کر دیتا ہے کچھ ایسے ہیں سزا دیتا ہے لیکن جس میں گناہ کے اسی کو سزا دیتا ہے لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ ایک انسان کرتا ہے اللہ اس کی کئی نسلوں تک کہ اس کا اثر گناہ کا اثر باقی رکھتا ہے اس کی اولاد پریشان رہتی ہیں بلکہ یہ بھی آیا روایتوں میں بزرگوں نے فرمایا جو دنیا میں زنا کرے گا اس کی نسل کے اندر اللہ اے بھی اولاد لنگڑے لولے اندھے بچے پیدا فرمائے آج نہیں تو کل سے کل نہیں تو پرسوں سے یعنی کہ زنا کی لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والا مسئلہ ہے اور پھر زنا کا وبال اتنا خطرناک ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ کوئی زنا کر لے تو جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین لرش کر کے اللہ سے کہتی مولا تو مجھے اجازت دے تاکہ میں دو حصوں میں چھر جاؤں اور ان ظالم کو اپنے اندر دھبوچ لوں لیکن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اجازت نہیں دیتا تو زمین اور آسمان اس پہ لانت کرتے لانت پھر زمین اس کو پکار کر کہتی ہے اے میرے وجود پر زنا کرنے والے جب تم مر کر کے میرے سینے میں آئے گا اس وقت میں تجھے اس کا مزہ چکھاؤں گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پھر فرمایا گیا اللہ اکبر قیامت کے دن سب سے بترین عذاب زانیوں کو ہوگا اور وہ یہ کہ ان کے زنا کی جگہ پر ہتوڑے برسائیں جائیں گے آگ کے ہتوڑے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو کوئی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو جتنے اس کے غسل سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیطان پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیاطین قیامت تک جرائم کرتے رہیں گے اور ان سارے جرائم کی سزا اس کو ملے گی جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے ہیں زنا کرنے والا اگر غسل کر لے سات سمندروں کے پانی سے بھی غسل کر لے تو اللہ اکبر اس کے دل پر جو زنا کی گندگی لگی ہے اس کے دل کی گندگی سات سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا یہ زنا کا وبال ہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں یاد رکھئے اللہ کے رسول مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ عورتوں کی انسلڈ کرتے ہیں بے عزتی کرتے ہیں اور شریف لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمن کی حلاکت کے لیے دعا نہیں کی یعنی اس پہ لانت نہیں فرمائی اپنے چچا کا کوئی جنہوں نے شہید کیا ان پہ لانت نہیں فرمائی جنہوں نے حضور کے چچا میرے حمزہ کا کلیجہ چھیرا اور ان کا کلیجہ دانتوں تلے کچھا چبایا ان کے لئے حضور نے ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی بربادی کی دعا نہیں فرمائی تباہی کی دعا نہیں فرمائی لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بیوی کو مارنے والے کے لئے ہلاکت کی دعا کی حارس نام کا ایک جوان اللہ کے رسول کے دور میں اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا اس کی بیوی نے آکے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا حارس ہلاک ہو جائے تین بار فرمایا حارس ہلاک ہو جائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو آج کل ہمارے سماج میں یہ بھی ہے تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں حالانکہ یاد رکھنا بیوی کو مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ زندگی بھر روزانہ روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے اور ہرنے کی کرے عبادت کرے لیکن اگر وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اور اس کا دل دکھائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی ساری عبادتوں کو اس کے مو پہ مار دے گا اللہ اس کی عبادتوں کو رد فرما دے گا یعنی یاد رکھنا چہرے پہ داڑیاں رکھنا نمازوں کی پابندی کرنا روزے رکھنا زکاة دینا حج کرنا آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہوگا اب یہاں سے آپ اندازہ کریں جو نوجوان عورت آپ کے نکان کے بندن میں تین بول کی بنیاد پر اچانک بن جائے تو اس کا دل دکھانے کی بنیاد پر اللہ آپ کے عمال رد کر دے گا تو وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں رکھا نو مہینے تک وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا وہ ماں باپ جس نے اپنے علموں کا لکمہ کھلایا اگر کوئی ان کا دل دکھا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ وہ ہے آج کل کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ یہاں تک کوئی کسی کو بڑھا کہتا ہے کوئی کسی کو بڑھی کہتا ہے ماں باپ کو گھر کا کچھرا سمجھتے ہیں ماں باپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی طرح یاد رکھنا جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہ بندہ سب سے زیادہ کامیاب ہے ایک روایت مجھے یاد آتی ہے ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر کعبے کو جائے تو اللہ اس کا کعبہ جانا بھی قبول نہیں کرتا کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے ولی تھے ان کو یاد آئی عمرہ کرنے کی اور کعبت اللہ کی زیارت کی وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آنکے کہتے ہیں امی جان میں کعبے کی زیارت کے لئے جانا چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹا میرے پاس تیرے سیوا کون ہے میں بڑی ہو گئی ہوں میرا کوئی خدمت گزار نہیں ہے مجھے بار بار تیری ضبورت پڑے گی بیٹا تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے اللہ ہو اکبر ماں نے منع کیا منع کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا میں کوئی چوری کرنے تھوڑی جا رہا تھا میں کوئی زینا کرنے تھوڑی جا رہا تھا میں کوئی گناہ کرنے تھوڑی جا رہا تھا ارے میں کعبہ ہی تو جا رہا ہوں اللہ کا گھر دیکھنے ہی تو جا رہا ہوں اور امی منع کر رہی ہے ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سفر پہ نکل پڑے جب سفر پہ نکلے تو ان کا پلان یہ تھا دن بر چلوں گا رات بر عبادت کروں گا دن بر چلوں گا رات بر عبادت کروں گا یعنی ہم لوگ جیسے کعبہ جاتے ہیں ایسے نہیں جانا تھا انہیں بلکہ پوری پوری رات عبادت کرنا اور دن کو چلنا اس شان سے کعبہ جانا تھا اللہ ہو اکبر نکل گئے دن کے وقت رات کو قریب کے گاؤں میں پہنچے چونکہ پیدل سفر تھا قریب کے گاؤں میں پہنچے پہنچنے کے بعد مسجد میں سامان رکھ دیا نماز شروع کر دی ادھر رات ہوئی تو ماں نے سوچا دن کے وقت تو بیٹا کسی کام سے جاتا ہے تو چلا گیا ہوگا رات کو جب گھر نہیں آئے تو اب ماں کو ضرورت پیش آئی تو ماں نے کہا میرے بیٹے تو کہاں ہے جب جواب نہیں آیا تو ماں نے اللہ ہو اکبر چونکہ ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے تو ماں نے کہا اللہ میری اجازت کے بغیر گیا نہ کعبے کی طرف میری اجازت کے بغیر گیا نہ کعبے کی طرف اللہ وہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے ایک ماں کے دل کی آہ نکلی کہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے اللہ ہو اکبر ادھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے اللہ ہو اکبر میرے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کعبے کو جا رہا ہے اس کے گھر کو جا رہا ہے بلکہ اللہ نے ماں کے دل کی آہ کو پورا کر دیا ادھر ماں کہہ رہی تھی میری اجازت کے بغیر گیا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے ادھر اسی گاؤں کے اندر اس رات کو چور آگئے اور چور آئے تو چوری کر کے جب جانے لگے تو کسی کی آنکھ کھل گئی اس نے شور کیا چور 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 تو پری بستی کے لوگ اٹھ گئے چور بھاگے کدھر بھاگے چور مسجد کی گلی میں اور کہیں جا کر کے چھپ گئے ان کو ایسا مغالتہ ہوا کہ چور مسجد کے اندر گھوسے جب مسجد میں گئے چراغ جلایا تو دیکھا ایک بندہ سجدے میں پڑا گڑ گڑا رہا ہے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور خوب پٹائی کی خوب مارا اور خوب مار کر کے سپائیوں کے پاس جمع کرا دیا یہ وہ مکار انسان ہے کہ چوری کرنے آیا اور جب پکڑانے کا خوف ہوا تو سجدے کو بدنام کرنے لگا عبادت کو بدنام کرنے لگا جب صبح ہوئی قاضی کے پاس مقدمہ آیا تو قاضی نے کہا کہ جو شخص سے چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد پکڑانے کے خوف سے یہ عبادت کو بدنام کرے تو اس کو ایک سزا نہیں دی جائے گی نمبر ایک اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی اس کے ہاتھ کارٹ دیے جائیں گے اس کے پیر کارٹ دیے جائیں گے اللہ ہو اکبر اسی وقت آنکھیں نکال لی گئی ہاتھ کارٹ دیے گئے پیر کارٹ دیے گئے اور قاضی نے زور سے چلایا لوگو یہ اس چور کی سزا ہے لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے سجدے کو بدنام کرتا ہے جیسے ہی قاضی نے آواز لگائی انہوں نے رو کر کے کہا قاضی صاحب یہ مت اعلان کیجئے کہ یہ اس چور کی سزا ہے کہ جو چوری کے خوف سے سجدہ بدنام کرتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ اعلان کیجئے کہ لوگو یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر قابط اللہ جا رہا تھا لوگو یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر قابط اللہ جا رہا تھا قاضی صاحب نے سنا اور لوگوں نے سنا مطلب آپ قابا جا رہے تھے جب آپ نے اپنا تعریف کرایا لوگوں نے کہے یہ تو ہمارے پڑوز کے گاؤں کے بہت بڑے بزرگ ولی ہیں پیر ہیں اگر اس گاؤں والوں کو پتا چلے گا اپنے گاؤں کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دیں گے فوراں ان لوگوں نے کہا چکے سے مشورہ کیا آج کا دن گزرنے دو جب رات آئے گی تو اس گاؤں میں لے جا کر ان کو چھوڑ کر کے آئیں گے تاکہ پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام کس نے کیا اللہ ہو اکبر بس دوسری رات آئی ماں کا گسرہ ٹھنڈا ہوا ماں نے کہا مولا کل میں نے بددعا تو کر دی لیکن میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی مولا میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے میرے بیٹے کی مجھ سے ملاقات کروا دے اللہ ہو اکبر اتنا کہنا تھا ادھر گاؤں والوں نے وہاں لے جا کر کے ڈال دیا حسن اتفاق وہاں ڈالا جہاں ان کا مکان تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ مکان ہے لیکن پھیکنے کے لیے تو وہاں ڈال دیا اور ڈال کر کے بھاگے ادھر ان کو بھوک لگی تھی انہوں نے کہا کوئی ہے اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلانے والا تو ان کی ماں کے کان میں آواز پہنچی ماں نے سوچا یہ آواز تو جانی بے چانی لگتی ہے لیکن کہا دوبارہ آواز پہ توجہ دی تو آواز کسی درویش اور فقیر کی تھی ہے کوئی اللہ کے لیے کھانا کھلانے والا تو ان کی ماں نے کہا اے فقیر اے بکاری اپنا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تیرے ہاتھ میں بھیک دوں تو اس نے کہا مائی میرے ہاتھ کٹھے ہوئے ہیں تو کہا چل کے آ تاکہ میں تیرے دامن میں ڈال دوں تو کہا میرے پیر بھی کٹھے ہوئے ہیں تو کہا تُو اجنبی ہے میں تجھے تیرے سامنے کیسے آ سکتی تُو اجنبی ہے فقیر ہے میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹھی ہوئی ہے تو میرے سامنے آ سکتی ہو جیسے ان کی مائی اے میرے بیٹے تیرے ہاتھ پہر آنکے کٹھی کس نے کیا تو بیٹے نے کہا ماں تری اجازت کے بغیر میں کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا یہ میرا انجام ہوا ماں ماں ہوتی ہے ماں کی ممتہ تڑپ گئی ماں نے آسمان کی طرف رکھ کر کے کہا اے اللہ میرے بیٹے کا یہ دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا مولا مجھے بھی موت دے دے اس کو بھی موت دے دے یہ جملہ کہنا تھا کہ بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ماں کا بھی انتقال ہو گیا اے میرے قوم کے جوانوں ماں کا کہنا توڑ کر کے کعبہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کامیابی نہیں ملتی اور یہ انجام ہوتا ہے آج کل لوگ ماں باپ کا دل دکھا کر ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال ہی میں رہ جاتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر کے سانس سسر ہی کی خدمت کرنے لگتے ہیں میں یہ نہیں کہتا سانس سسر کی خدمت مت کرو بلکل کرو لیکن پہلے ماں باپ کا درجہ ہے پہلے ماں باپ کا مقام ہے پہلے بھائی ہے پھر سالے سالیاں ہیں پہلے ماں باپ ہے پھر سانس سسر ہے لیکن حیرت ہے ہمارے گاؤں کا مزاج ہی بدلہ بدلہ سا ہے آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کر کے سانس کو ہی بائی پلنے کے گھوم رہے ہیں سانس کو گارڈن میں لے کر جا رہے ہیں سانس کے ساتھ جہو اللہ اکبر خوشیاں منا رہے ہیں حیرت کی بات ہے یاد رکھنا ماں باپ کا دل دکھا کر آپ کسی عالم کی بھی خدمت کرو گے وہ بھی کام نہیں آئے گی ماں باپ کا دل دکھا کر کسی ولی ارے جب کعبہ جا رہے ہو ماں کا دل دکھا کر کچھ نہیں مل رہا ہے تو کہاں کیا مل سکتا ہے دیکھو سب کے ایک اپنی اپنے حقوق ہے جس کا پہلا نمبر اس کا پہلا نمبر جس کا دوسرا نمبر اس کا دوسرا نمبر جس کا تیسرا نمبر اس کا تیسرا نمبر جو جس مقام پر اللہ نے جس کو رکھا اس کو اسی مقام پر رکھو آج ماباپ کو چھوڑ کر لوگ سب کی خدمت کرتے ہیں یاد رکھنا مسجد بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا حج پہ پیسہ کھرچہ کرنے میں وہ ثواب نہیں ملتا جو ماباپ کی خدمت کرنے پہ ثواب ملتا ہے اس لیے یہ سارے گناہ ہے اور بھی بہت سے گناہ ہے خواتین کو بھی تھوڑا سا میں ارز کروں آج کل کی عورتیں بھی بہت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں مثال کے طور پر آج کل عورتیں اتنی بے بانکوں گئی فلمیں دیکھیں سیریل دیکھیں عورتیں انہیں ڈوبٹوں کو مفلر بنا لیا گلے میں مفلر کی طرح ڈوبٹیں لٹکاتی ہیں مردوں سے بات کرتی ہیں ان کو کوئی احساس ہی نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب مراج جب میں نے جہنم کو دیکھا جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا عورتیں آوندھے مو جہنم کی آگ کی کھوٹی سے لٹکی ہوئی ہے جہنم کے اندر آوندھے مو عورتیں آگ کی کھوٹی سے لٹکی ہوئی ہے اور ان کا مو کتے کی طرح ہے اور کتے کی طرح ان کا مو اور ان کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے تو جبریل یمین نرز کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بگئے ڈپٹے کے بے پردہ گھومتی تھی اور اپنے شوہر سے مو چلاتی تھی اللہ نے ان کا ساتھ یہ شروق فرمائی یا انجام فرمایا ان کا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج کل ایسا لگتا ہے مسلمان ہو کر بھی مسلمان کا کوئی طرح طریقہ اسلام مذہب کچھ زندگی میں نظر ہی نہیں آتا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمت الزہرہ کی کنیزو سیدہ فاطمت الزہرہ جو ہمارے نبی کی شہزادی تھی ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سر کی چادر کو بھی کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا چاند و سورج کی بات کرو سیدہ فاطمت الزہرہ کے دوپٹے کو ان کی چادر کو ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا امام اہل سنت کہتے ہیں جس کہاں چل نہ دیکھا مہو میرنے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا بلکہ چاند و سورج تو اپنی جگہ ایک بار کسی نے امام حسین سے کہا اے حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی تو امام حسین رو کے فرماتے تو نے سچ کہا جس دن میری ماں کا ویسان ہوا اس دن میری عمر 6-7 سال کی تھی لیکن 6-7 سال کی عمر کے باوجود بھی میں نے کبھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا بیٹا ہو کر میں نے بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی نہیں دیکھا یہ ہوتا ہے تقوی یہ ہوتا ہے اسلام پرعمل یہ ہوتا ہے پریزگاری یہ ہوتی ہے ساری چیزیں لیکن آج نہ مردوں کو دین کا خیال ہے نہ عورتوں کو دین کا خیال ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں ہمارے بچے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈکیتی کر رہا ہے کوئی بدکاری کر رہا ہے کوئی نشہ کر رہا ہے کوئی بھنگ کوئی چرس کوئی گانجا پتہ نہیں کیا کیا ہے دیکھو جب ماں باپ نیک نہیں ہوں گے اولاد نیک نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پودا ہوگا پھول ویسا ہی کھلے گا گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول چمیلی کے پودے پہ چمیلی کا پھول چمپا کی پودے پہ چمپا کا پھول دھتورے کے پودے پہ دھتورے کا پھول یاد رکھنا جیسی بیل لگاؤگے جیسا پودا لگاؤگے ویسا ہی ہوگا ماں باپ نیک ہوں گے اولاد نیک ہوگی دیکھو باپ اگر ابو صالح ہو اور ماں جو ہے اللہ اکبر امو الخیر ہو باپ ابو صالح اور ماں امو الخیر ہو تو اللہ غرسل عظم دستگیر جیسا بیٹا پیدا کرتا ہے بابا غیاس الدین ہو اور ماں امو الورا ہو تو اللہ پاک گریب نواد جیسی اولاد عطا فرماتا ہے ماں جو ہے فاطمہ الزہرہ ہو اور بابا علی مرتضی ہو تو حسنہ حسین جیسے شہزاد اللہ ان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرماتا ہے ہمیشہ اچھے ماں باپ اچھی اولاد کو جنم دیتے ہیں اچھے ماں باپ اچھی اولاد کو پیدا کرتے ہیں یاد رکھنا خوبصورت ماں باپ خوبصورت اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے مالدار ماں باپ مالدار اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے لیکن دیندار ماں باپ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں یاد رکھئے بے شمار گریب ماں باپ کے گھر میں مالدار بچے پیدا ہوتے ہیں مالدار بچوں کے گھر میں گریب ماباپ کے گھر میں مالدار بچے اور کبھی کبھی مالدار ماباپ کے گھر میں گریب بچے بھی پیدا ہوتے ہیں خوبصورت ماباپ کے گھر میں کبھی کبھی کم خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے کہ ماباپ کا رنگ بالکل پکا ہے لیکن کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی عطا ہے اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو دین پر رہو مذہب پر رہو مختلف گناہ ہے اب آپ کو میں بتا ہوں دیکھو زنا کا گناہ میں نے بتا دیا آپ کے سامنے بے پردگی کا گناہ بتا دیا غیبت کا گناہ اور بے شمار گناہ ہے پوری رات گزرے گی بات نہیں ہوگی لیکن اب بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو چاہتا ہو کہ میں گناہ کروں نہیں کوئی نہیں چاہتا شیطان ہی ہوگا وہ جو چاہے گا گناہ کرنا انسان گناہ کرنا نہیں چاہتا اور جب گناہ ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے اب میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہر بیماری کا علاج ہے لیکن گناہ کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں مگر الحمدللہ گناہ کا علاج اسلام کے پاس موجود ہے گناہ کا علاج مصطفی جان رحمت کے پاس موجود ہے گناہ کا علاج قرآن اور حدیث میں موجود ہے اب گناہ کا علاج کیا ہے یہی آج کی محفیل کا اصل عنوان ہے اور تھوڑی دیر میں بات میں اپنی مکمل کرلوں گا کیونکہ سردی ماشاءاللہ بڑی شاندار اور خوبصورت ہے اور اتنی سردی میں آپ کو دیر تک بٹھان کے نہیں رکھوں گا لیکن تھوڑی دیر میں بات مکمل ہوتی ہے اب گناہ کا علاج کیا ہے جو چاہتا ہے گناہ سے بچنا اس کو ایک ہی کام کرنا ہے گناہ کا علاج کیا ہے گناہ کا گویا انجیکشن کیا ہے گناہ کی دوا کیا ہے گناہ کا علاج کیا ہے گناہ کا علاج ایک ہے قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے یعنی اگر تم نماز پڑھو گے تو خود بخود گناہوں سے رکھتے چلے جاؤ گے نماز کی برکت سے آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے ارے نماز تو بہت بڑی بات ہے اگر آپ صرف ہمیشہ باوضو رہنے لگے تو آپ کا دل چمکنے لگتا ہے آپ کے دل میں انوار برسنے لگتے ہیں باوضو رہنے کی برکت یہ ہے تو نماز کی برکت کیا ہوگی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو کے اندر ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے وضو اللہ کا قلعہ ہے جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے اللہ اکبر بتاؤ اگر کوئی بادشاہ کے قلعے میں رہے گا تو کوئی دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ اکبر اگر بادشاہ کے قلعے میں رہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے تو وضو کی یہ برکت ہے تو نماز کی برکت کیا ہے آؤ آپ کو بتاؤں نماز گناہ سے کیسے بچاتی ہے دیکھو پہلے نماز کی برکت سن لو لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کردو تعویز دے دو یہ وظیفہ بتا دو اس سے بڑا کوئی وظیفہ نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں نماز سے بڑی برکت والی کوئی عبادت نہیں نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں نماز افضل العبادات نماز اشرف العبادات نماز اللہ اکبر کیسی عبادت ہے میراج المومنین ہے نماز پڑھنے سے چھہرہ منور ہوتا ہے نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے جسمانی بی ماریاں ختم ہوتی ہے نماز پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز پڑھنے سے اللہ اکبر گھر میں رونک آتی ہے نماز پڑھنے سے اللہ اکبر انسان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں نماز پڑھنے سے بری نظر کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ اکبر جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو جب اس کو موت آئے گی تو اتن آسانی سے موت آئے گی نمازی کو موت اتنی آسانی سے آتی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور اس کے موہ سے ماں کا سینہ نکل جاتا ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی تو جیسے بچے کے موہ سے ماں کا پستان نکلے اور ماں بچے کو خبر نہیں ہو نیند میں ایسی نمازی کی روح نکلتی ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی ایک مقام پہ فرمایا جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے ویسے نمازی کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے بہت آسانی سے اس کو موت آتی ہے اور جو نمازی ہوتا ہے اس کی قبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ اکبر سننا گوھر سے سننا یہ نماز کی برکت ہے جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو وہ کبھی بھی دفن ہو چاہے صبح دفن ہو دوپید دفن ہو شام دفن ہو رات دفن ہو اثر کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے کیسا لگتا ہے قابر میں جب آدمی جاتے تو اس کو ایسی لگتا ہے ایسی لگتا ہے نمازی کو یعنی سورج گروہ ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ فرشتے آتے ہیں منکر نکیر دو فرشتے ہیں وہ جو سوال کرتے ہیں منکر نکیر تو وہ جیسے ہی اٹھتا ہے وہ نماز کی عادت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے رہے میری نماز جا رہی ہے اثر کا ٹائم جا رہا ہے پہلے کار نہیں ہوتا تو اس کو ایسا لگتا ہے میں نے ابھی نماز نہیں پڑی میں اس انگامے سے نکل کے آیا تو کہتا ہے بات میں بات کریں گے پہلے نماز پڑھنے دو جیسے یہ نماز کیلئے کھڑا ہونا چاہتا ہے دونوں کہتا ہے ہمارا کام کیا اس نے تو ہمارے سوالوں کا جواب ایک جملے میں دے دیا اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جب اس کے بھائی اس کے بچے اس کی بیوی اس کے سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے بعد بھئی کبر میں تو انسان کو اکیلے ہی رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے دلان اس کی کبر میں آتی یہ کوئی کہانی کی صدی یہ رسول اللہ کا فرمان ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دلان اس کی کبر میں آتی ہے وہ دلان سے کہتا ہے ارے تو کون ہے یہاں کیا کر رہی ہے تو وہ کہتی میں تیری نماز ہوں دلان کی شکل میں تیرا دل بہلانے آئی ہوں جب میرا ٹائم آتا تھا تو سب کو چھوڑ کر یہ عبادت کے لیے آ جاتا تھا آج تجھے سب نے چھوڑ دیا تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں اب قیامت تک ہی تیرے ساتھ رہوں گی میرے آقا فرماتے ہیں نمازی کے لیے نماز پلسرات پر نور ہوتی ہے نور اور جو نماز نہ پڑے پھر تو اس کے لیے بڑی نقصان ہے بڑے تکلیف آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑتا اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے جو نماز نہیں پڑتا جب وہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو نماز نہیں پڑتا اس پہ بیماریاں مسلط کی جاتی ہے جو نماز نہیں پڑتا اس کے لوگوں کی دل میں نفرت ڈال دی جاتی ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے اللہ کی اس پہ لانت برستی رہتی ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے تھے اے ابو حریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر کیونکہ بے نمازیوں پر آسمان سے لانت برستی رہتی ہے تو جو بے نمازی کے پاس بیٹھتا ہے اس پہ بھی وہ لانت کا اثر پڑ سکتا ہے اللہ اکبر یعنی آپ جانتے ہیں مجرم کے ساتھ اگر چھوڑ بیٹھا اور پولیس پکڑنے آئے گی تو کیا ہوگا مجرم کوئی پکڑے گی جو ساتھ میں ہوگا اس کو بھی لے جائے گی ایسی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یہی حال ہے کہ جو نمازی بھی بے نمازی کے پاس بیٹھے گا تو جو لانت برستی ہے تو وہ لانت کا اثر اس پہ پڑ سکتا ہے بلکہ آسمانی کتابوں میں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ایک بات کعب احبار کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑتا میں اس پہ لانت کرتا ہوں لانت اور اس کے پڑوس میں جو رہتا ہے اس پہ بھی لانت کرتا ہوں اگر وہ اس کے اس فعل سے راضی ہے تو اس پہ بھی لانت کرتا ہوں اور اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی سات پشتوں پہ لانت کرتا ہوں یہ بے نمازی پن کا انجام اور جب بے نمازی مرتا ہے تو سب سے بتری موت اسی کو آتی ہے بہت تکلیف کی موت آتی ہے حدیث پانک میں آتا ہے بے نمازی جب مرتا ہے تو اس پر اتنی پیاس ڈال دی جاتی ہے کہ اگر سات سمندروں کا پانی بھی اس کے موں میں ڈال دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بچ سکتی دیکھو سات سمندر کی پیاس ہوتی ہے اور اس کے رشتے دار چمچا چمچا موں میں گرا رہے ہوتے ہیں آپ امیشہ تجربہ کر کے دیکھ لینا جب پیاس آپ کو شدت کی لگے گی اور چھوٹا سا گھوٹ پیو گے تو پیاس بجھنے کی بجائے پیاس اور بڑھ جائے گی تو یہی حال ہوتا ہے سات سمندر کی پیاس بے نمازی کو لگتی ہے اور ایک ایک کترہ اس سے زیادہ تو ڈال بھی نہیں سکتے ورنہ موں سے نکل جائے گا بہ جائے گا تو ایک ایک کترہ ڈالتے ہیں نہیں وہ پیاس بجھاتے نہیں اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور بے نمازی پیاسا اور بھوکا تڑپ تڑپ کے مرتا ہے اگر بے نمازی کے ہاتھ پیر کی طاقت نہ کھچ لی جاتی تو وہ جنگلوں میں ایسے تڑپتا پھرتا جیسے پاگل تڑپتے ہیں یا کٹا ہوا جانور تڑپتا ہے اتنی سخت ترین اس کو موت آتی ہے اللہ ہو اکبر اور جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے بے نمازی کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گورے گورے خوبصورت نرم و نازک ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملا کے صحابہ کو یوں بتایا اے میرے صحابہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں مل گئی دونوں ہاتھوں کی ایسے بے نمازی کی پسنیاں دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے لیکن اس وقت تو پشتانے سے کوئی کام نہیں چلتا پھر میرے آقا فرماتے ہیں نیننو صاحب اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے ایک ایک صاحب کی طاقت کا علم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر ڈنک مار دے تو پہاڑ دیزہ ریزہ ہو جائے ایسے طاقتور کہ اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی کی وجہ سے سارے انسان مر جائیں ایسے طاقتور نیننو صاحب بے نمازی کی قبر میں مسلط ہوتے ہیں فجر نہیں پڑی تھی تو زہر تک زہر نہیں پڑی تھی تو اثر تک اثر نہیں پڑی تھی تو مغرب تک مغرب نہیں پڑی تھی تو عشاء تک عشاء نہیں پڑی تھی تو فجر تک یعنی یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اللہ ہو اکبر مجھے بتاؤ میرے بھائیو دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے آپ اگر گھر میں ہو مسجد دور ہے مسجد اگر دور ہے گھر میں پڑھ لو کاروبار پہ ہو کلوم چلا رہے ہو مسجد دور ہے تو وہیں کئی مسلح بچھا کے پڑھ لو نئی ٹائم ہے کم سے کم فرض پڑھ لو اگر نئی پوری پڑھنے کا ٹائم فرض پڑھ لو نماز کسی حالت میں قضا مت کرو کسی حالت میں مت چھوڑو سفر میں رہو تو بھی مت چھوڑو حدر میں رہو تو بھی مت چھوڑو اگر اللہ وبر کبھی اللہ نہ کرے ایسا حال ہے کہ ناپاک ہے اور صبح اٹھے اب سورج نکلنے والا ہے فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے گسل کریں گے تو نماز چلی جائے گی تو اس وقت اسلام یہ کہتا ہے ابھی گسل مت کرو پہلے تیمم کرو تیمم کر کے پہلے نماز پڑھ لو بعد میں گسل کر کے پھر دورا لینا یعنی اب بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ اندازہ فرمائے نماز کسی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھیل دی گئی ہے ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ ڈھیل دی گئی ہے لیکن نماز کے لیے کسی کو ڈھیل نہیں کیسے روزہ کوئی بیمار ہو اسلام اجازت دیتا ہے کہ بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے کسی عورت کے شکم میں بچہ آ گیا اگر وہ عورت روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے اگر کوئی سفر میں ہو رمضان شریف کا روزہ سفر کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے بات میں رکھ لینا دیکھو ڈھیل ہے کہ نہیں ڈھیل دی کہ نہیں دی لیکن نماز کا حال یہ ہے کہ آپ سفر میں ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا گھر میں ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا صحت مند ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا بیمار ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا یا اللہ بیماروں کھڑا نہیں رہ سکتا تو کہا بیٹھ کے پڑ اللہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑ سکتا تو کہا لیٹ کے پڑ اشارے سے پڑ مگر پڑ یعنی کہ نماز کسی حالت میں مافت نہیں ہے نماز کی یہ اہمیت ہے اب آخری بات از کر دوں یہ نماز ہے دیکھو اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں ہم خود نیک بننا چاہتے ہیں نماز پڑو ما شاء اللہ آپ کے قریب میں جائے وہ انوار شرف مسجد دامیر ہو چکی ہے مسجد کو آباد کرو مولے میں رہو تو مسجد میں جا کے نماز پڑو اور اگر گاؤں میں رہو کام سے تو گاؤں کی مسجد میں عاشق رسول خوش عقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑو اللہ اکبر دیکھو نماز کی برکت کیا ہے ایک بات آپ سے کہتا ہوں کوشش کرو کہ نماز نیک آدمی کے پیچھے کیونکہ حدیث پانک میں آتا ہے نیک آدمی کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس نیک کے سر اٹھانے سے پیچھے جتنے کھڑے دیتے ہیں سب بکشے دیے جاتے ہیں بلکہ کبھی کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی ایک ہی نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لے ایک نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھ لینا ایک نماز کی برکت سے بہت کام بن جاتے ہیں اللہ والے کی برکت دیکھیں آئیے مجھے ایک بات یاد آگئی یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے میں اس کو بچپن سے بیان کر یعنی کہ تقریباً میری عمر جو ہے وہ گیارہ بارہ سال کی تھی جب سے میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی کرم سے اور بہت سے آپ میں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے بلکہ اکثر لوگ کلو کٹی کی بستی کے لوگ ہیں تو میں گلشن رضا میں ان دنوں امامت کر چکا ہوں مسجد میں جب میں سسی پڑھتا تھا دسمی پڑھتا تھا جب میں وہاں کا امام تھا وہاں بیان بھی کرتا تھا تو مجھے یہ واقعہ میرے بچپن سے یاد ہے بہت پسند ہے مجھے میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بیان کو مکمل کروں گا نماز کی برکت سے بڑے سے بڑے مجرم صدرتے بڑے سے بڑے پاپی صدرتے اس سلسلے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں میں ہے لیکن اس کو میں اپنی الفاظ کے جامعے میں اللہ مرشد القادری کے طرز پر اپنی الفاظ کے جامعے میں کچھ تصرف کے ساتھ اور کچھ شرح کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک دور گزرا اولیاء اللہ کے زمانے میں وہ دور تھا ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت سیدی زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا زنون مصری بہت خوبصورت تھے اللہ کے بڑے ولی تھے ہوا یہ کہ وہ جہاں رہتے تھے مصر میں تو وہاں پر ایک لڑکی رہتی تھی اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا کیریکٹر اچھا نہیں تھا اور وہ نچنیاں تھی رکاسہ تھی اب اس دور کے لوگ بڑے شریف لوگ تھے کیونکہ ان لوگ کو گناہوں سے نفرت تھی لیکن نوجوان تو ہر دور کے منچلے رہتے جوانے دیوانے ہوتے تو منچلے دیوانے رہتے ہیں لڑکے تو ایسی شریف گھرانے کے لڑکے بھی وہ اور لڑکی ناچتی تھی تو اس کا ناچ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس لڑکی کا ناچ دیکھنے چلے جاتے ہیں اب اس کا ناچ جو ہے وہ اتنا لوگوں کو پسند آنے لگا کہ اس کے ہاں بھیڑ بڑھتی گئی اور رات رات بر مجرہ چلتے ہیں جیسے آرکیشٹر وغیرہ ہوتے ہیں آج کل اس دور میں آرکیشٹرہ یہ نام کی کوئی بلا نہیں تھی اس دور میں مجرے ہوتے تھے یعنی لڑکیاں ناچتی تھی گاتے تھے لوگ وہاں شراب پیتے بیٹھے رہتے تھے اور مزہ لیتے رہتے تھے لطف لیتے رہتے تھے اور جہانم کا راستہ تیار ہوتا رہتا تھا وہ جہانم کے قریب جاتے رہتے تھے ایسی وہ ہوا تو جب نوجوان لڑکے اس کا ناچ گانا دیکھنے جانے لگے تو محلے کے جو شریف لوگ تھے وہ شریف لوگوں کو فکر ہوئی کہ اگر ہمارے بچے ایسی اس لڑکی کا ناچ گانا دیکھنے جائیں گے تو بگڑ جائیں گے برائی کی طرف جائیں گے شراب میں مبتلا ہو جائیں گے نشے مبتلا ہو جائیں گے اور نشے اور شراب کی طرف جائیں گے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ کرے کیا تو سب مل جل کر کے حضرت اللہ کے ولی حضرت زنیر حضرت زنن مصری کے پاس آئیں زنن مصری کے پاس آئیں حضرت زنن مصری کے پاس آئیں کہ اے اللہ کے ولی آپ کا اثر پورے گاؤں پر ہے پورے شہر پر ہے پورے علاقے پر ہے پوری بستی پر ہے حضرت آپ کو پتا چلا ہمارے محلے میں ایک رکاسہ ایک نچنیا ہے اور وہ ناچتی ہے تو ہمارا پوری بستی کے جوان اس کی طرف جان کے بگڑ رہے ہیں آپ ایک کام کریں کہ اس لڑکی کو نکال دے اپنی بستی سے اب اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے اللہ والے کیا کرتے ہیں وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں گناہگار سے نفرت نہیں کرتے یعنی وہ لوگ روحانی طبیب ہوتے ہیں ڈاکٹر مرض سے نفرت کرتا ہے مریض سے نفرت نہیں کرتا ہمیں ابھی حکم یہی ہے گناہ سے نفرت کرو گنےگار سے نفرت مت کرو یعنی بیماری سے نفرت کرو بیمار سے نفرت مت کرو تو حضرت زنن مصری نے فرمایا آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا مقصد بتاؤ لڑکی کو بستی سے باہر نکالنا مقصد ہے یا گناہ کو روکنا مقصد ہے تو انہوں نے کہا گناہ کو روکنا تو فرمایا اگر بستی سے باہر نکال دیں گے تو وہ کئی اور جا کے نچنیا پن کرے گی ناچے گی لوگوں کو بگاڑے گی وہاں تو کوئی زنون نہیں ملے گا یہاں تو تمہیں زنون مل گیا تو میں اس کو صدار لوں گا اب صدار نے کا طریقہ کیا اکتیار کیا گیا اب اس کو سنیے بڑا دلچسپ ہے حضر زنون مصری نے اپنے مرید کو بلایا اور بلا کر فرمایا بیٹے جاؤ اور جا کر کے اس نچنیا سے رکاسہ سے کہنا کہ تُو ایک رات میں ناچ کر کتنا کمالیتی ہے تُو جب آتی ہے سب لوگ تیرے پیسے دیتے ہیں تو تُو ایک رات میں کتنا کمالیتی ہے تو زنون مصری کا مرید گیا اور جا کر کے بتایا کہ تُو ایک رات کو کتنا کمالیتی ہے اس نے کہا اتنے ہزار کمالیتی ہوں تو حضر زنون مصری نے وہ ساری رقم اس کو دی اور کہا کہ آج رات تیرے پاس عام ناچ نہیں ہوگا کوئی نہیں آئے گا تیرا ناچ دیکھنے آج تیرے پاس ہمارے پیرو مرشید حضر زنون مصری آئیں گے وہ تو خوش ہو گئی اس نے سوچا کہ میرا ناچ اتنا متاثر کن کہ پہلے تو لڑکے لوگ میرے دام تذویر میں اور دام فریب میں گریفتار تھے اور میرے ناچ کے شہدائی تھے یہ اتنا بڑا ولی زنون تسبیح مسلح چھوڑ کر کے میری طرف آ رہا ہے میری ناچ میں تاثر کتنی وہ تو بہت خوش تھی آج بڑی بنی سوری بھی تھی عزت زنون مصری نیشہ کی نماز پڑی کندے پہ مسلح ڈالا ہاتھ میں اسا لیا اور اللہ کی صدا لگاتے ہوئے اللہ کا فقیر چل پڑا جیسے اس کے دروازے پہ پہنچے تو وہ کھڑی تھی استقبال کے لیے سلام کیا دیکھو اللہ والے کیسے بات کرتے ہیں اللہ والے کیسے بھولے بھالے سیدھے سادھے واقعی سچے سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ بستا ہے ان کی نظر میں پاپ نہیں ان کے دل میں چور نہیں ان کے دلوں میں گندگی نہیں جیسے ہی پہنچے وہ تو بہت حسن جمال کا پیکر بن کے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی کہ زنون آئیں گے تو کیا ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا پتہ نہیں جو بھی سوچا ہوگا لیکن جیسے زنون پہنچے زنون نے سلام کیا اور سلام کرے گا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے کیا کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے اللہ اکبر جیسی بیٹی کا آج کل تو لوگ بہن بیٹی کہہ کے بھی بہت کچھ گندے کام کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ ہی آج کل کے اللہ ماشاءاللہ گندے ہو گئے ان کے دل میں شیطان بس گیا تو ان کو رشتے کا خیال نہیں ہوتا لیکن جو ہے اس دور میں کسی کو بیٹی بہن ماں کہتے تھے تو پھر جس کو جو کہہ دیتے تھے زندگی بھر اس کو نباتے یہ بات یاد رکھیں آج کل ہمارے ہاں کسی کو بھائی کہہ رہے ہیں اور دل میں اس کے لئے دشمنی ہے یعنی منافق ہے دوستوں کہہ رہے ہیں اس کے لئے دل میں دوری ہیں منافق ہیں یہی سب ہیں پڑھوسی وہ کہہ رہے ہیں تم میرا بھائی ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے جل بھی رہے ہیں نہیں دیکھو زبان اور دل جس کا ایک ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ زبان پہ کچھ وہ منافق ہوتا ہے منافق نہ بنو اللہ سب دیکھ رہا ہے اللہ نہ تمہارے چیرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے دل میں کیا چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے تو یاد رکھنا نیک بنو سچے نیک بنو دل کے نیک بنو تو حضرت زنون مصرین نے کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں اس نے سنا بیٹی کہا حضرت اب وہ بھی تقدس میں آنے حضرت یہاں تو جو آتا ہے وہ مجھے پاپ کی نظر سے ایسے دیکھتا ہے جیسے بھوکا دسترخان کو اور آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں مجھے کوئی کسی نے آج تک بیٹی نہیں کہا آپ نے فرمایا بیٹی یہی تو اسلام کا حسن ہے یہی تو اسلام کی تعلیم ہے کہ جب کسی عورت سے ملاقات ہوتی ہے تو اگر وہ برابر ہوتی ہے تو اس کو بہن کا درجہ دیتے ہیں چھوٹی ہوتی ہے بیٹی کا درجہ دیتے ہیں عمر میں بڑی ہوتی ہے اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں یہی شکل ہوتی ہے تین جب ہم کسی عورت سے ملتے ہیں بڑی ہے تو ماں کا درجہ برابر ہے تو بہن کا درجہ چھوٹی ہے تو بیٹی کا درجہ چوتھا کوئی رشتہ نکاح سے پہلے اسلام اجازت نہیں دیتا دیکھو یہ اسلام کا حسن ہے اسلام کا تقدس ہے اس لڑکی نے کہا مگر زنون اے میرے حضرت میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑی مسلمان گھر میں میں پیدا ہوئی لیکن میری ماں جوانے میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں بچی تھی تم ہمیں کوئی مدد نہیں کرتا تھا ہماری کوئی مدد نہیں کرتا تھا ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا تو مجبوراً میری ماں نے مجھے نچنیوں کے ساتھ بچپنے میں کر دیا اب بچپنے سے ناشتے ناشتے میں اتنی وڑی رکاسہ ہو گئی کہ آج آپ میرے دروازے پر آئیں مجھے نماز پڑھانے میں نے کبھی نماز نہیں پڑی نماز کا نام سنا لیکن مجھے نماز آتی نہیں تو حضرت زنون مصری نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں بس اتنا کرو وضو کر لو اور میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ میں جیسا کرتا ہوں ویسے ہی کرو دیکھئے اللہ والوں کی شان کیا کیا پھر زنون مصری آگے کھڑے اور وہ دور پیچھے کھڑی ہے حضرت زنون مصری تلاوت قرآن کی کرتے ہیں اور تلاوت جب آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے حضرت زنون مصری قرآن پڑھا تو ایسی تاثیر کے ساتھ قرآن پڑھا کہ وہ رو پڑھی قرآن کا یہ موجزہ ہے آج بھی کہ کوئی اچھے سے قرآن پڑھتا ہے تو آنکھ میں آسو آئی جاتے ہیں وہ رو پڑھی پہلی بار وہ روئی اللہ کے لئے روئی اللہ کے لئے اور یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے رب کو منانا آسان ہے بس دو آسوس کو پیش کر دو وہ من جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے تو رو پڑھی وہ رو پڑھی ادھر زنون مصری نے جب لوہا نرم دیکھا تو پھر ہتوڑا مار دیا اللہ اکبر کہہ کر کے رکو میں گئے رکو کے بعد آپ بھی رو رہے تھے سجدے میں سر رکھا زبان سے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی کہہ رہے تھے اور دلی دل میں کہہ رہے تھے اے اللہ بڑی محنت کے بعد اس کو میں نے یہاں تک لائیا ہے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کے آگے سمالنا تیرے کرم پر ہے یہاں تک لانا میرا کام تھا اس کے آگے سمالنا تیرے کرم پر ہے بس عصبان ربی العالی کی صدائیں ہوتی نہیں نماز مکمل ہوئی سلام پھرہ تو وہ لگائب تھی نہیں ملی ڈھونڈا بہت ڈھونڈا نہیں ملی لوگوں سے ڈھونڈوائے نہیں سب چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوبِ مقصودِ مومن نمالِ گنیمت نکشور کشائی اب لوگ لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے نہیں ملی بہت دن ہو گئے بہت دن بیٹ گئے اب وہ قصہ پارینہ بن گئی یعنی گزرا ہوا قصہ لوگ کہتے ہیں کبھی ایک رکاسہ تھی پتہ نہیں ذنوں نے کیا کیا کہاں کیا بولا وہ تو غائبی ہو گئی چلی گئی ختم ہو گئی ملتی نہیں اب بہت دن ہو گئے اس کا قصہ بھی دیرے دیرے لوگ بھولنے لگے ایک رہات کو حضرت زنون مصری عبادت کرتے کرتے اچانک اونگ آئی جیسے اونگ آئی تو کسی نے ان کو غائبی طور پر کہا زنون آج ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے اگر تو ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے تو جا اس کے جنازے میں شرکت کر پوچھا کہاں ہے تیرا دوست آپ فلان گھار میں اب جب آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی ازان فجر کی جیسے ہی فجر پڑی گھار کی طرف گئے تو کیا دیکھا ایک میت پڑی ہے اور اس کے اوپر چادر کسی نے اڑا رکھی ہے اور اس کے آس پاس پرندے منڈا رہے ہیں پرندے گھوم رہے ہیں گویا اس کو پیرا دے رہے ہیں جیسے زنن نے سوچا کون خوشنصیب اللہ کا دوست ہیں جس کے جنازے میں شریک ہونے پر مجھے حکم ہے جیسی چادر ہٹائی تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی وہ کوئی اور نہیں تھا وہی وہ رکاسہ تھی جس کو بہت پہلے ایک سجدہ کرایا تھا ارے یہ اتنی بڑی ولیہ بن گئے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ ہمارا دوست انتقال کر گیا اس کے جنازے میں شرکت کرو لیکن یہ عورت ہے چہرے پر پردہ ڈال دیا کہا اس کو گسل دینے کے لئے تو عورتیں چاہیے اس کو کفن پینانے کے لئے عورتیں چاہیے چلو بستی میں چلتے ہیں عورتوں کو اور ان کے شہروں کو ساتھ لاتے ہیں تاکہ اس کا انتظام ہو بستی میں گئے کفن خریدا خوشبو خریدا مرید اور مریداؤں کو اکھٹا کیا اور اس کے بعد جب آئے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا ایک رکا تھا رکے کو اٹھا کر کے دیکھا تو کچھ لوگوں نے رکے کا تذکرہ کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں تھا تو زنون مصری روتے ہوئے واپس آگئے واپس آئے آنکھ لگی خواب میں کیا دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹیل رہی ہے کہا رہے تم تو جنت کے باغوں میں ٹیل رہی ہو تمہارا لاشا گیا کہا تو کہا زنون جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کو دوسروں کو کفن دفن کا موتاج بھی نہیں کرتا اللہ یہ انتظامات بھی خود ہی فرما لیتا ہے وہ کہا تو یہ مرتبے پہ کیسے پہنچ گئے یہ مرتبے اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے اس ڈڑکی نے کہا اے زنون تیرے پیچھے خلوص دل کے ساتھ ایک ہی سجدہ کیا تھا ایک سجدے کی برکت سے اللہ نے مجھے مقامیں بلایا تتافرہ ایک سجدے کی برکت سے میری زندگی بدل گئے یہ نماز ہے تو آئیے نماز کی پابندی کیجئے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیے انشاءاللہ برکت ہوگی رحمتیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں گفتو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو نماغ فرمائیں استغفراللہ ربی